اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ ٹک ٹاک ہیں یہ فیضان ہے آج پہلا دن ہے ان کا روڑ کے اوپر گراج پارکنگ انہوں نے الحمدللہ پاس کر لیا ہے ٹھیک ہے فیضان کیسے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو شاباش آج کی آپ کی جو کلاس ہے نا آپ نے بار 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 میں آپ کو اسی لیے اسی جگہ میں لے کے آیا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ بھی یاد رکھیں جو پہلے نئے سٹوڈنٹ ہیں نا آپ اپنی سب سے پہلے ٹائمنگ صحیح کریں پاؤں کی اور ہاتھ کی ٹھیک ہے یہ تیسرا گر لگا دیا آپ نے کلچ دباؤ کلچ دباؤ پورا یہ پہلا گرہ کورنر میں ٹھیک ہے پہلا دوسرا تیسرا تیسرا دوسرا پہلا ٹھیک ہے یعنی یہ دیکھو یہاں پہ نا سپیٹ دیو سپیٹ دو کلچ چھوڑ دو کلچ کچھ نہیں ہوتا جب گاڑی چل رہی ہے تو گاڑی بند نہیں ہوتی یاد رکھو چلو دوسرا لگاو ہاف کلچ چھوڑو اب پورا کلچ چھوڑ دو صرف ریس دو سپیٹ بڑھاؤ سپیٹ بڑھاؤ ایسے ٹھیک ہے اور دیو تھوڑا پک چلو تیسرا لگاو پورا آرام رام سے کلچ چھوڑ دو ایسے اب دیکھو ریس سے پاؤں ہٹ آ دو صرف بریک کرو کلچ دباؤ دو کرو دو کرو ایسے اب آرام سے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے چلتے چلتے کلچ ہاف چھوڑو پاور جنریٹ کرو اس میں پاور بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر اور بھی سلو ہوتے تو گیر ایک کر لیتے ٹھیک ہے اس طرح گاڑی چلاو سمجھ آگی میری بات چلو شاباش بار بار جو ہے نا گیر گیر چینج کرو بار بار کلچ دباؤ چھوڑو ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا پاؤں اور ہاتھ کا کمبینیشن صحیح ہو اور پہلا اور دوسرا گیر جو ہے نا یہ کورنر میں لگتا ہے ایسے ٹھیک ہے اوپر پہلا اور نیچے دوسرا کورنر میں ایسے کر کے لگانا ہے چلو شاباش ریس سے پاؤں ہٹا دو اب بریک کرو اور بھی سلو کرو یہاں پہ گیر ایک کرلو کیونکہ گاڑی کو پاور چاہیے آپ کلچ لوس کرو تھوڑا یہ جی گاڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے ابھی دیکھیں چلو 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 شاباش یہ پہلے گیر میں ایسے لمبی گاڑی میں چلایا کرو جب بھی گاڑی اٹھاتے ہو دوسرا گیر اسی وقت دو اس کو پہلے گیر میں زیادہ اسی لمبی پہلے گیر صرف ہوتا ہے پاور کے لیے پاور چاہیے گاڑی کو چلو دوسرا لگاو چلو اٹھا کے لگاو مطلب تیز کار کے لگاو یہ بلو سان کا یہ بلو سان کا کیا مطلب ہے اور ریڈ کا سٹوپ نہیں نو انٹری ہے یہ ادھر آو یہ لائن ہے آپ کی یہ جو ریڈ ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نو انٹری ہے ادھر آپ انٹر نہیں ہو سکتے سیدھا نیچے بلو دیا وہ کہہ رہا ہے کہ پھر بعد میں کہ آپ ادھر سے جاؤ ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے ابھی آپ نے دوبارہ جاؤ لیفٹ جاؤ لیفٹ جاؤ یہاں سے یوٹن کرو دیکھو وہ بلو سائن ہے پھر وہ بلو سائن ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کا ادھر بھی راستہ ہے اس کو ڈریکشن سائن بولتے ہیں گما دو یہ دیکھو یہ سٹوپ دے رہا آپ کو رکھو ادھر رکھو 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 جب آپ یہاں پہ آتے ہو نا اس سائن پہ تو آپ نے لازم گیر ایک کرنا ہے یہ یاد رکھو اور رکھ کے جانا ہے اوکے چلو جاؤ جب بھی سٹوپ سائن آئے گا آپ نے رکھنا ہے گیر ایک کرنا ہے اور جانا ہے پھر آوٹر لائن ہے ہماری شاباش ویری گوڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اب جیسے جیسے سیدھا اور ہے تیز کرو گاڑی ایسے دوسرا لگاؤ ایسے شاباش ویری گوڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرو پریکٹس کرو زیادہ پریکٹس کرو اس کی ٹھیک ہے آپ کے لئے بہت ضروری ہے ابھی کہ آپ پریکٹس کرو زیادہ سے زیادہ گیر ہوں کی اور کلچ کی یہ مینول میں بہت ضروری ہوتا ہے جو بھی نئے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی جگہ ڈونڈے جہاں پہ بار بار آپ کو لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ اور سٹوپ کے سائن نظریں تاکہ آپ کے بار بار کلچ بریک ایکسلیٹر گیر اور ہاتھ یوز ہوں آپ کے سٹیرنگ کے اوپر اور گیر کے اوپر اس کی پریکٹس کرا کریں زیادہ سے زیادہ چلو کلچ لوز کرو جب گاڑی چل پڑے آشتہ آشتہ سے کلچ پورا چھوٹ دیا کرو کلچ کا کام ہے صرف آپ کی گیر چینج کرنا اور پہلے گیر میں آپ کو تھوڑی سپورٹ دینا تاکہ گاڑی بند نہ ہو کلچ کا اور کوئی کام نہیں ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے سمجھ آگے میری بات آپ بھی سنیں جی کلچ کا کیا کام ہے گیر کے ساتھ گیر چینج کرنے کے ٹائم سپورٹ چاہیے کلچ کی اور پہلے گیر میں تھوڑی سپورٹ چاہیے آشتہ آشتہ چلتے ہوئے تاکہ گاڑی بند نہ ہو بس اور کلچ کا کام نہیں ہے کلچ کے اتنا ہی کام کریں کلچ کے ساتھ جتنا اس کا کام ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے فالتو میں کلچ دبا کے رکھتے ہیں لمبا والا ایسا نہیں کرنا اور پاؤں بھی کلچ کے اوپر نہیں روک کے رکھنا جب گیر چینج ہو گیا پاؤں آرام سے ہٹا کے سائیڈ پہ فوٹ ریسٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ پاؤں رکھ دیا کرو ٹھیک ہے چلیں جی ویڈیو لمبی ہو جائے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں امید ہے آپ کو میری بات سمجھائی ہوگی ہے بہت ضروری کلاس تھی مینول کی نئے سٹوڈنٹس کے لئے تو جو نئے سٹوڈنٹس ہیں پلیز ضرور فالو کریں اور سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ